اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین اچھی صحت کے لیے صاف محول اور فضا کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ائر کالٹی انڈیکس معیوز کن ہے اور تمام بڑے شہروں میں فضا نہ صرف انسانی صحت بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دے لیول تک جا چکی ہے فضا کو تباہ برباد کرنے میں نہ صرف ہم خود ذمہ دار ہیں بلکہ ہماری حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے بڑھتے ہوئی علودگی کے صدباب کے لیے بروقت قوانین نہیں بنائے اگر قوانین بنا بھی لیے تو ان کو بوجہ امپلیمنٹ نہیں کیا ہر سال کی طرح چاند روز پہلے لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر تھا لاہور کا تو یہ حال ہے کہ صبح صویرے گھر سے نکلیں یا رات کے آٹھ وجہ نہ صرف سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے بلکہ آنکھوں میں اچھی خاصی جلن ہوتی ہے اور آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ بھی ہو جاتی ہیں اور چوبن سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بحثیت شہری کیا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننے کہ محول کیسے علودہ ہو رہا ہے اور اس کا لیول میئر کرنے کا کیا پیوانہ ہے یعنی فضاء کتنی زیادہ نقصان دے ہیں ایک یو آئی یعنی ائر کوالیٹی انڈیکس ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا میں علودہ کرنے والے پارٹیکلز یا گیسز کس حد تک ہیں ہوا میں بنیادی طور پر دو گیسز ہیں آکسیجن اور نائٹروجن اس کے علاوہ اور بہت سی گیسز ہیں اور پارٹیکلز بھی ہیں ائر کوالیٹی انڈیکس ہوا میں مدرجہ زیال پانچ جو ہیں فیکٹرز ان کو میجر کر کے یہ بتاتا ہے کہ ہوا میں کتنی علود کی ہے جن میں گراؤنٹ لیول اوزون ہے دوسرے نمبر پہ کاربن مونوکسائیڈ ہے تیسرے نمبر پہ سلفر ڈائوکسائیڈ ہے پھر چوتھے نمبر پہ نائٹروجن ڈائوکسائیڈ ہے اور پانچے نمبر پہ ائر پارٹیکلز یا ایرو سولز جو ہیں وہ ان کو میجر کر کے ایک یو آئی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ہوا کا یا فضاء کا کیا عالم ہے ناظرین گراؤنٹ لیول اوزون اور ائر بارن پارٹیکلز انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں میں ذرا کلیر کر دوں کہ یہ جو اوزون کی لیئر ہمارے قرآ کے اردگرد ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ سورج کی نقصان دے ریڈییشن کو روکتی ہے لیکن گراؤنٹ لیول اوزون تب بنتی ہے جب سورج کی شمائیں مختلف کیمیکلز سے ملتی ہیں اور ریاکشن کے طور پہ یہ گراؤنٹ لیول اوزون مارز موجود میں آتی ہے یہ جو کیمیکلز ہیں ان کا اخراج دھوئے چھوڑتی گاڑیوں اور انڈسٹری سے نکلتے دھوئے وغیرہ سے ہوتا ہے جس میں نائٹروجن ڈائوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ اور میتھین وغیرہ شامل ہیں ائر بون پارٹیکلز جو ہے یہ سالڈ فارم میں ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں جو دھوئے اور گندگی وغیرہ سے کیمیکل ریاکشن سے بنتے ہیں ناظرین ایک یو آئی یعنی ائر کالٹی انڈیکس ویلیو جو ہے وہ زیرو سے فائیو ہنڈر تک میر کی جاتی ہے اگر ائر کالٹی انڈیکس جو ہے یہ ففٹی سے نیچے نیچے ہو تو یہ محال کے لیے بہت اچھا ہے انسانی صحت کے لیے جانوروں کے لیے پھر پودوں کے لیے سب چیزوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے سو تک بھی قابل قبول ہے لیکن اگر یہ تین سو سے پانچ سو کے درمیان ہو تو صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے ناظرین پانچ نومبر بروز ہفتہ لاہور کا جو ایک کالٹی انڈیکس ڈیٹا دیکھیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اراؤنڈ فائیو ہنڈر تھا لاہور کے مختلف جوہوں پہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہوا میں مولک پارٹیکلز ہماری آنکھیں گلہ لنگز کیا کیا حال کر رہے ہوں گے جبکہ ایک یو آئی یا ایک کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ فائیو ہنڈرڈ کے اراؤنڈ ہے گوئیس و گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں چھاپیں مارے جا رہے ہیں فیکٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ بہت سیریس فیشن کو اوپر سے پٹیاں کی جا رہی ہوں ناظرین یہ محلیاتی علودگی کو یہاں تک پنچانے میں تمام لوگوں کا قصور ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو ہم قصور وار ٹھہراتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بھی بہت زیادہ قصور ہے دیکھیں انڈسٹری لگاتے بعد گورنمنٹ نے بائی لاؤز کا خیال نہیں کیا رشوت لے کے سفارج سے ٹھیک ہے بھی جلاؤ انڈسٹری اور انڈسٹری لگانے والے جو انڈسٹریلس تھے انہوں نے بھی اپنا سوچ ہے اور انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ محول کا ستیاناز ہم کس طرح کرنے جا جائے پھر عوام موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے دھوہ پھلا رہے ہیں اب تو گاؤں بھی محفوظ نہیں کیونکہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو ہے وہ رورل ایریا تک بھی پہنچ گئی ہیں اب ٹریفک وارڈن اور انوائرمنٹ سے متعلق جتنا بھی عملہ ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں یقیناً ناکام رہا ہے اور پھر اگر دیکھیں تو سکول میں تربیت دینے والے جو ہیں بچوں کو محولیاتی علودگی کے مزر اثرات اور صاف اور شفاف محول کی آفادیت کے متعلق جو ہے یہ کچھ بھی آپ نے سلیویس میں یعنی کریکلم میں شامل نہیں کیا ہوا پھر گرین ایریاز جو ہے وہ ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز جنہ بنتی جا رہی ہیں ہر جگہ پہ کورے کرکٹ کو آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے پھر کسان جو ہے وہ فصل کاٹ کر جڑوں جسے پنجابی میں مرڈ کہتے ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر دھوائی دھوائی ہر جگہ پہ نظر آتا ہے ایسے میں چند فیکٹریوں پہ اگر آپ چھاپے مار بھی لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی ڈیپ روٹڈ اور وائٹ جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں تمام شعبوں میں کمپریہنسیو پلین بنانے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کے علاوہ لوگوں کو خود بھی اس پہ وارخوص کرنا ہوگا ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق ابھی جو ریسنٹلی چاند دن پہلے انہیں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں درجہ حرارت آئندہ چند سالوں میں ناقابل برداشت ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اربن ایریاز میں جو ہے وہ پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے آج سوچنے اور عمل کرنے کا وقت ہے پانی ضائع نہ کرے اور ہر جگہ پہ درخت لگائیں اور اربن ایریاز کو جتنی زیادہ درختوں کی ضرورت ہے اتنی ہمارے کسی اور ایریہ کو نہیں ہے اب میں آپ کو چاند ضروری تدابیر بتاتا ہوں ان کو اختیار کر کے موجودہ سموگ سے آپ کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ سموگ جائے دھوئیں اور دھوند کے مکس کو جو نہ کہتے ہیں اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہے خاص طرف پہ ہمارے سیٹیز کا پاکستان کے ہر شہر میں موٹر سائکلیں، رکشیں، گاڑیاں یہ بے پناہ دھوان چھوڑ رہے ہیں ان سے سختی سے نبٹنا چاہیے یہ تو ہے گورنمنٹ کا کام جو ہے اور دوسرا یہ انٹوں کے بھٹے جو ہے ان سے بھی چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلین بنانا چاہیے تاکہ گھروں کی کنسٹرکشن کے لیے کون سے مٹیریل کس طریقے سے استعمال ہوگا یہ گورنمنٹ کے پلین بنانے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے یہ ایمیجیٹ لیس پہ ایکشن جو نہ وہ نہیں لیا جا سکتا ناظرین یہ دیکھیں جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک دفعہ ریپورٹ جاری کی تھی کہ ایٹی پرسنٹ جو ایکسیڈنٹ سے سندھ میں ہو رہے ہیں ان کی وجہ جو ہے وہ موٹر سائٹلز ہیں اور اس سے بھی زیادہ نمبر کے پاس وائل ایس اینسی نہیں ہے اور وہاں بھی دنیا کا کراچی میں تو کچھ نہ پوچھیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے چاند ایک وہ الیکٹرونک گاڑیوں اور بسوں گاروں کا بیٹری اپریڈٹ کچھ کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ درہ وسی لیول پہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے پھر ناظرین اب آپ کیا کریں کہ اس سماؤ سے اور دھوئے سے ڈسٹ سے بچنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو ماسک استعمال کریں اے نکلیں اگر آپ کی نظر کمزور نہیں بھی ہے تو یہ زیرو نمبر کے جو کلاسیز ہوتے ہیں وہ لگا لیں باہر سے جب گھر واپس آئیں تو اپنا مو اچھی طرح دھوئیں آنکھوں میں پانی کے چھٹے ماریں اور غرارے کریں تھوڑا سا گرم پانی نمک ڈالنے تو اور بھی جیدہ اچھا ہے اس سے آپ غرارے کریں پھر گرم پانی اور چاہے کا استعمال بھی کریں اس سے بھی یہ جو باہر سے آپ علودگی لے کے آتے ہیں اور آپ کے جس پر جو اس کے منفی اثرات ہیں اس میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے اور ہاں جو استعمال کے مریض ہیں وہ اپنا انہیلر آپ نے پاس ہر وقت رکھیں کیونکہ باہر کسی وقت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے باہر اوپن میں آپ اپنی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کم سے کم کریں اور پھر میں کہوں گا کہ شاید اسی ویڈیو میں میں دوسری دفعہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ درخت خواب کا گھر چھوٹا ہے کوئی آپ نے پودے چھوٹے لگا سیں لیکن ہر جگہ کو گرین کر دیں اس سے ہماری بہت بجت ہوگی اور ناظرین ایک انتہائی اہم بات میں گورنمنٹ سے کہوں گا تمام پولیٹیکل لیڈرز سے کہوں گا کہ جناب آپ انرجی پیدا کرنے کے جو متبادل ذرائع ہیں ان پہ کوئی ریسرچ کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر چیز کوئی دوسری جگہ پہ ریسرچ ہوگی اور ہم فائدہ اٹھائیں گے پھر ہم ظلیل و خواری ہوتے رہیں گے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو کہ ہمیں بیچیں گے تو یہاں پاکستان کے اندر بھی ریسرچ ہونے چاہیے کہ انرجی کے متبادل ذرائع جنبوں کیا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھنے کے لیے یہ جو چاند ایک باتیں میں نے آپ نے بتائی ہیں اس پہ آپ عمل کریں گے خالد اکبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعایں